اللہ نے ارشاد فرمایا رب جالمی مقیم صلاح دی ومن ذریعیت اے ہمارے رب اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریعیت اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا ہر شخص اولاد چاہتا ہے اور اولاد کی خواہش کرنا اور عارضو کرنا یہ تو نبیوں سے بھی ثابت ہے نبیوں نے بھی اولاد کی دعائیں مانگی ہیں اولیاء نے بھی اولاد طلب کی ہے ہم سب اولاد چاہتے ہیں اور اللہ نے یہ دل میں جو محبت ڈالی ہے اولاد کی یہ بڑی خوبصورت ہے حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ آپ بے اولاد تھی تو ایک دن دیکھا کہ گھر کے اندر جو درخت لگا ہوا تھا اس پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چڑیا جو ہے وہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اس کے موں میں تانہ ڈال رہی تھی جب یہ منظر دیکھا تو دل تڑپ اٹھا اسی وقت دعا مانگی مولا تو چڑیا کو بھی بچہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے میں تو پھر انسان ہوں تو یہ ایک چڑیا ہے تو انہیں اسے اولاد دیتی ہے مجھے بھی دیتے ہیں تو لہذا اولاد کی دعائیں مامنا یہ اللہ والوں سے نیک لوگوں سے بزرگوں سے نبیوں سے ثابت ہیں اور اولاد انسان کے لیے کتنی ہی برکت اور کتنی ہی رحمت کا سبب بنتی ہے حاکر علیہ السلام بھی اشارت فرمایا اللہ جسے بیٹا اطا فرماتا ہے وہ نعمت جیسا ہے اور جسے بیٹی اطا کرتا ہے وہ رحمت جیسے ہیں تو فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں یا بیٹا ملے یا بیٹی ملے کوئی بھی اولاد مل جائے اللہ اب جب اولاد نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے وہ پھر عام نہیں رہتا اولاد ماننے کا شوق تو لوگوں کو بہت ہوتا ہے لیکن جب اولاد مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مرد کو باپ کا رتبہ نصیب ہوتا ہے ایک ماں کو جنگت کا در نصیب ہو جاتا ہے اور جو باپ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ تو کیسا کچھ نصیب ہے تیری رضا میں اب اللہ کی رضا ہے کتنا بڑا مقام تجھے ملا اب تو عام شخص نہیں رہا تیری رضا میں اللہ کی رضا ہے اور جو ماں بنی ہے وہ بھی کوئی عام نہیں رہی فرمایا تیرے قدموں کے نیچے جنگت ہے ماں کو بھی بہت بڑا رتبہ اور بخان تو لہذا دونوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی دونوں کو ہی ایک رسپونسیبل پرسنیلٹی بنا دیا اللہ نے ماں بنا کر اور باپ بنا اللہ لیکن افسوس اد افسوس یہ دونوں اپنی ذمہ داریوں سے غافر ہیں یہ دونوں اپنی ذمہ داریاں سیدہ نہیں کرتے آج زمانے میں جتنا شر پھیلا ہوا ہے خدا کی قسم وہ کسی کالج سے نہیں پھیلا وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں پھیلا وہ کسی بھی کلاب اور کسی بھی ہوتل سے اور کسی بھی گندی جگہ سے نہیں پھیلا وہ شر ماں باپ کی وجہ سے وہ گندے ماں باپ وہ بے نماز ماں باپ وہ سر سے پرم تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ماں باپ ان کی وجہ سے شر پھیلا ہوا ہے اور جتنا خیر پھیلا ہوا ہے وہ بھی کسی مسجد سے نہیں کسی مکتب سے نہیں کسی درگاہ سے نہیں کسی جو ہے وہ بڑے خانکاہ سے نہیں وہ بھی نیک ماں باپ کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے خدا کی قسم سچ خیر پھیلا ہوا ہے نیک ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں خیر پھیلا ہو نمازی ماں باپ سچ بولنے والے پردہ کرنے والے حضور کی محبت میں آنسوں بہانے والے آنکھ ہم اصل میں ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں نواز شریف قصور وار زلداری قصور وار یہ عمران خان اب کچھ نہیں کر رہا یہ دیکھیں جی ملک سارا نوٹ گئے فلاں ہو گیا یہ ہو گیا یہ سب فضول بیسے ہیں بیٹو اصل بات کی طرف آؤ اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پھولی نہیں ہے ماں باپ ذمہ داری پھولی نہیں ہے اللہ